السلام علیکم دوستو کیسے ہے آپ سب امید کرتی ہو کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤ گی کہ آپ کسے انسٹیگرام کی سٹن کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو لاسٹ تک لازمی دیکھیں تاکہ آپ کو کمپلیٹ سمجھا جائے کانے والے تمام ویورز سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو پسند ائی تو لائک کر دیں اور بیل ایکن آن کر دیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو موسیقی انپورٹن سیٹنگز کی بارے میں باقت جانے والے ہیں کوئی کی پلیٹ فارم ہو اسی سیٹنگز کی بارے میں ہمیں ضرور پتا ہونا چاہیے تو چلیئے پھر اب باری ہے انسٹرگرام سو انسٹرگرام پر ہم آ جاتے ہیں سو انسٹرگرام پر آپ کو ادھر جانا ہے یہ جو پروفائل والا اوپشن ہے یہاں پر جا کر بھی آپ اپنی سیٹنگز میں جا سکتے ہو یہ یہاں پر آپ کو اوپشن آ رہا ہے یا پھر آپ بریکلی یہاں پر کلک کر کے بھی یہ سیٹنگز اوپشن میں جا دو موبائل فون میں بھی آپ کو یہیں پہ ہی یہ ایکسٹر فیچر ملے گا سیٹنگز کا سب سے پہلے جو ہماری سیٹنگ میں وہ ہے پروفائل سے ریلیٹ ہے جنہاں پر آپ اپنا یوزر نیم اپنا نیم اپنی ورکسائٹ ایڈ کر سکتے ہیں اپنی ورکسائٹ ایڈ کر سکتے ہیں اپنی ورکسائٹ ایڈ کر سکتے ہیں اپنی ورکسائٹ ایڈ کرنا ہے تو پھر موائل پون کا اس پرنا پڑے گا then you have your bio then you have your email account and your phone number یہ سب آپ اپنا جو ہے اج کر سکتے ہیں اس کے بعد میں آدھا ہے ہماری جو سیٹنگ ہیں وہ ہیں پروفیشنل اکاونٹ سر ریلیٹڈ ٹھیک ہے تو پروفیشنل اکاونٹ ابھی چو یہ اکاونٹ ہے یہ ایک کرییٹر اکاونٹ ہے ٹھیک ہے اس کی کٹیگری کو آپ یہاں سے چینج کر سکتے ہو آپ یہاں سے کٹیگری آگ بھی کر سکتے ہو اور چینج دی کر سکتے ہو اس کے بعد میں یہ اپشن ہے that is display category label جو بھی اپنے کٹیگری سریکی ہوئی ہے کیا آپ اس سے اپنے کٹیگری سے دسپلی کرنا چاہتے ہو تو یہ ایک اچھا option ہے اور اگر ڈیریکل آپ کو اپنی کٹیگری مل رہی ہے جیسے اپنے کٹیگری مل رہی ہے جیسے اپنے کٹیگری مل رہی ہے میک اپ آٹس کی تو آپ میک شور کرو کہ وہ آپ کو دسپلیل بھی وہ وہاں پر ٹھیک ہے اس کے علاقے آپ کا بزنس ایمیل چیکل کی بھولو پانٹک کیسے کریں گے آپ کو آپ کا فون نمبر کی وہ کیسے آپ کو پانٹک کیسے کر ساتے ہیں اور ہاں گوڑیو لائک ٹھیک ہے اب یہاں پر option کیا ہے یہ option کیوں پوچھا تھا رہا ہے کیونکہ یہ جو چیز ہے یہ انسٹرگرام پانٹکٹ والے option میں اپنے ڈال دے گا تو جیسے ہی کوئی پانٹکٹ پر آپ کی پروفائل میں کلک کرے گا تو وہ پرشن یا تو اس کو ٹکس کا option جائے گا یا پھر اس کو پال کا option جائے گا چیک ہے تو ڈسپلی پانٹکٹ آپ کیا جاتے ہیں کیا جو پانٹکٹ انپو جس پہ ہو یا نہیں تو یہ ضروری ہے پورت بزنس یا ایسے پرشن کیلی جو چاہتا ہے کہ وہ مجھے 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 اور اسی سیڈنگ میں مجھے جو کشنا اکاون کی سیڈنگ ہے اسی میں ہی آپ نے کرییٹر اکاون کو بزنس اکاون میں چینج کر سکتے ہو یا پھر بزنس اکاون چینج کر سکتے ہو چکے تو یہ ایک امپورٹن سیڈنگ جس کے بارے میں بتا ہونا چاہیے اس کا علاوہ ہماری نیکس سیڈنگ وہ ہے چینج پاسور پاسور چینج کرنے کی تو اس اکاون کا پاسور آپ کو آگڑ کرنا ہے پاسور کی باز میں نیو پاسور جو بائم آپ آگڑ کرو پاسور اپڑیٹ ہو جائے اگر آپ کو ہمارا پرانا پاسور یہاں اپس این ویڈسائٹ تو آپ کی کون سی جو اپس ہیں وہ یہاں پر ابھی اکٹیو ہے یہاں پر آپ کی وہ اپس اگر ویڈسائٹ آجائیں گے یہاں پر آپ نے انسٹرگرام کا یوز کر کے لاغن کیا ہے کئی بار آپ اپنے ویڈسائٹ پر دیکھتے ہو یہاں پور آپ پوش جاتا ہے کہ لاغن کو لاغن پیس بوک جہاں پیس بوک یا انسٹرگرام کا لاغن کیا تو وہ ساری یہاں پر اپس ویڈسائٹ آجائیں گے یہ non public information ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس کا کوئی ایس جتنا بڑا رول رہنگی ہے next ہماری تو اپ ایمیل notifcations کون سا notifcations ہیں جو ایمیل سے دینا چاہتے ٹھیک ہے پہلا ہے feedback emails ٹھیک ہے تو اس کی آپ کو ضرورت نہیں reminder emails ٹھیک ہے reminder emails کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی message آیا کو notification آیا میں اس کو چیک نہیں کیا تو reminder mail بھی جی product emails ٹھیک ہے پر product emails again بھائی instagram میری بھائی بھائی ڈی اگر بھائی 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 آف سکتے ہو اس کے الگ انسی روی نیوز ہے تو اسکو مو آف کر بھائی لیکن یہ ایک ایسا email ہے تو آپ کو ہمیشہ update رتنا پڑے گا کیونکہ مان دیجئے کوئی بھی آپ کی post پر اگر کوئی سٹائنمے آخری آپ کی طور پورٹ کرتا ہے تو وہ ساری چیزیں چیزیں آپ کا بچی ہے اگر کوئی نہ را گیا ہے تو وہ سارے ایمیل آپ کو آئیں گے تو اس کے بارے ما دفنت پہتا ہونا چاہیے تو اس کو میں آسکر رہا ہوں رہا ہے تو اس کے بارے ماں گے والے ایمیل اور ایک نیوز ایمیل کو بھی آپ کے سارے ریزن کیا ہے کہ انسٹرگیم پر جو بھی نائے نائے فیچر آتا رہے ہیں انکو آپ کو ایمیل آتا رہے ٹھیک ہے نیچس ہمارے پاس جو سیڈنگ ہے وہ ہے پوش نوٹیفیکیشن کی تو پوش نوٹیفیکیشن میں آپ پوش نوٹیفیکیشن کی آب ہے کہ جو تاپ ہو کے جو نوٹیفیکیشن آتا ہے تو آپ وہ باری خون میں دکھتا ہے تو اب آپ کیا چاہتے ہو دیو سب سے پہلے پاورز آل کروں گا تو مطلب کو نوٹیفیکیشن میں آئے گا اب سب سے پہلے چیز ہے لائکس ٹھیک ہے کہ آپ کو کس کس نے لائک کیا ہے تو میں اس کو پریفر کرتی ہوں آف کرنا ریزل اس کا کیا ہے کیونکہ آج آپ کی پٹیکلر کوسٹ کو کون لائک کر رہا ہے وہ ہارڈلی اتنا میٹر کرتا ہے ہمیں چاہیے انگیزمنٹس کو لوگ لائک کر رہے ہیں ٹھیک ہے اچھی بات ہیں لیکن کون لائک کر رہا ہے یہ جاننا ہی پروسیشنل اکاونٹ کے لیے بہت زیادہ ضروری نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ یہ بہلا ہے کہ لائکس اور کومنٹس اور فوٹوز آف یوں کی جن بھی پوسٹ پر آپ ٹاگڈ ہو ان کو کنوں نے ٹاگڈ کیا ہے وہ یہاں پر آنا چاہیے یا نہیں تو دیکھو اس کو بھی لائک کر دو اس کی کوئی کوئی ضرورت نہیں ہے اس نے ٹاگڈ کیا ہے تو ہماری پروسیشنل اکاونٹ ہے آپ کا اور آپ چاہرے ہو کیا ہے آگے سے آگے بڑھتا جائے میرا اکاونٹ تو یہاں پر یہ جو کومنٹس بارے سیکشن ہے یہ میں پر کرتے ہوں اس کو آن کرنا فروم ایریون کیونکہ آپ کی پوسٹ پر کیا کومنٹس آ رہے ہیں وہ فیڈباک کے لیے بھی ضروری ہوتے ہیں کئی بار کوئی نگیٹیو کومنٹس ہوتے ہیں تو یہ کومنٹس کے بارے میں آپ کو بدا ہونا چاہیے تو اس لی میں نے یہاں پر کیا کر دیا ہے فروم ایریون کومنٹس لائک ہے کہ آپ کو کومنٹس کو لائک کر رہا ہے تو رہانی پوسٹ کو بھی لائک کر رہا ہے تو آپ کو نوٹیفکشن آئے گا آپ کو کومنٹس کو لائک کرنا تو اس کو بھی جانے آف کر دیا ہے فرسٹ پوسٹ این سٹوئی جیسے ماننے ہو کوئی پرسن آیا ہے نیا انسٹرگرام پر اس نے اپنی فرس پوسٹ لائک ہے تو آئی تھی یہ بھی پوسٹ ایکاونٹ کے لیے ضروری نہیں ہے نیو پولوور کوئی آپ کے نیو پولوورز ہیں تو میں اس کو آن رکھ دیتی ہوں ٹھیک ہے کہ کون کون سا ہمارے پولوورز ہیں وہ سارے چیز ہیں اس کے علاوہ کسی نے آپ کی پولو ریکویسٹ ایکسپ کر لیا ہے تو اس کو بھی آپ آف رکھ سکتے ہو میں نے اس کی بھی ضرورت نہیں ہے اکاونٹ سجیسٹن کہ آپ کو انسٹرگرام اکاونٹ سجیسٹ کرتے ہیں کہ یہ تو ویسے بھی کاری ایرے خیفن ہوتا ہے اگر جنہوں نے آپ کو نہیں پولوک لیا ہوگا وہ کئی بھائی جو آپ کو میسیج دیلتے ہیں تو آپ کو نوٹیفکیشن آتے ہیں کہ آپ ایکسپ کرنا چاہتے ہو نہیں تو دیکھو میسیجنز والے سارے نوٹیفکیشن آن رکھنا ٹھیک ہے اس کے علاوہ گروپ والے آف کر دو میسیجنز والے ہمیشہ آن رکھو پرائیمری والے بھی اور جنگل والے بھی ٹھیک ہے اس میں آپ کو بالکل بھی وہ نہیں رکھنا کیوں کیونکہ میسیجنز آتے ہیں پیبر ہمیں ڈیٹس چاہی ہوتی پیبر کچھ موٹن میسیجز ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ ویڈیو چاٹس کو بھی آف کر دو ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ جیسے جو پائیوٹ رونز ہوتے ہیں اس کو بھی ہم ایک بار آف کر دیتے ہیں لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ رونز وغیرہ پر آپ کا کافی شکریہ بھی زیادہ چاٹ وغیرہ ہوتا ہے تو آپ اس کو آن رکھ سکتے ہو ٹھیک ہے لائیوو کی کوئی پرسن مازل لائیوو کر رہا ہے تو اس کا نکر کر دیتے ہیں آپ کو آیا یا نہیں تو اس کو ایک بار آن رکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ بہت ہی ریئر چانس میں موٹا ہے ڈیٹی ٹیدی کسی نیپلول کریں تو اس کو بینے آف کر دیتی ہیں کون کو آبو کر دو فان ریزر ٹھیک ہے تو فان ریزرز یہ دیفنیٹلی آپ کو آن رکھنا ہے کیوں کی اس کا لیم کیا ہے جب بھی آپ کو فانٹریزنگ کر رہے ہو تو کس نے کس نے فنڈ جو نے دیا ہے آپ کو یہ آپ کو بتاؤنا چاہیے یہ آپ کے اوپر ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ اوپشن آپ کے کام ترین ہے تو آپ اس کو آف کر دیو چھیک ہے icus میں کسٹر deste ڈجو گرام کا اپنی har todo ڈجو گرام کا اپنی اکمنی انگ hết چیز همت دیولار بے کا استمرار ساکتا ہے کوئی کہ لگتا ہے اس تعلقش سے چچی کوئی کہ zrob کرنٹر پیوچن ہے کہ آپ کو ر哥م آنڈ کردی من اگر میں آپ کو ڈجو گازت نکریغمhes دانٹرے وٹوٹی وٹ ٹک موجود وازوں پر لکوج audit litter estamos tahu ڈجو فرادم پر جب amb்اف کر چکڑا کیا تو یہ کچھ سیٹنگزیں چاہتے ہیں جیسا میں نے بولا یہ توکر ہی آپ کو ڈیپینٹ کرتا ہے تو بھی آپ کو ڈیپینٹ کرتا ہے کہ آپ نے کونسی ڈیپینٹ کرتا ہے کونسی کچھ نوٹیوکیشن ہم نہیں چاہتے ہیں یہ سب ہی کو آپ پاوز کرو گی جیسے ماندو بھی اپس امکورن میٹنگ میں ہو تنی بھار گئے ہو تو جیسے میں نے فور آج کے لیے ساڑے نوٹیوکیشن بل کر دیا اب میں اس کو جب ہیتا بھول نہیں آسے تو مطلب مطلب ہے تو یہ آپ کے اوپر ہے یہ بہت اچھا بیچار ہے یہ بہت 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 سیلی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ ایک option ہے مانیج کونٹیکٹس کا تو آپ یہاں سے اپنے جو کونٹیکٹس ہیں یہ آپ مانیج کر سکتے ہو ٹھیک ہے اب یہ کونٹیکٹس کے آکھیں کہ آپ نے جو بھی سکھ کر رہے ہیں کونٹیکٹس بگرہ یہاں پر تو وہ آپ کے فرینڈ سجیسٹن میں آئیں گے ٹھیک ہے تو یہ اپنا امپورٹینٹہ پروفشنل اکاونٹ کے لیے دورز انہیں موٹنٹ نہیں ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ یہ آپ کو آقاکنٹ ہاتا ہے آپ کو امپورٹین اور Partition یہ ہے پرووچ پروفیٹی ویمانہ سے کچھ16 کنٹیکٹس بگرہ پورکمیٹ پریشنل اکاونٹ کے لی nastرین پرکمیٹ سکتے ہیں لیکن چیز میں آپ کو پوکتایا تھا کہ پروفشنل اکاونٹ کو پروفیٹ نہیں کچھ سکتے ہیں کہ پروفشنل اکاونٹ پرکمیٹس کی سکھوکر تو لوگ بھی شیئر کر سکیں تو دیکھو اس کو ہمشہ علاوہ شیئرنگ رکھنا پروفیشنل اکانٹ میں ریزن بھی کیونکہ آپ چاہو گے کیا آپ کا جو کانٹنٹ ہے چاہے وہ سٹوری ہو جائے آپ کو زیادہ زیادہ لوگ شیئر کریں اپنے پرنزل پاملی کو چھک ہے تو یہ سٹوری شیئرنگ ہم نے کر رکھا ہے اس کے علاوہ کومنٹس باری بات کریں تو کومنٹس کی فیلٹرنگ آپ یہاں سے کر سکتے ہو تو آپ یہاں پر کچھ ورڈ جیسے سپسپائی کر سکتے ہو جو کی آپ نہیں چاہتے کہ ایسے کومنٹس میرے اس میں آئیں جیسے میں یہاں پر ایکزامپل ہی تھی جیسے میں نے ورڈ آئیڈ کر دیا نائس چھک ہے اب جیسے میں نے نائس ورڈ آئیڈ کیا نا اور کوئی بھی پرسن پر کسی بھی پوسٹ پر نائس کومنٹ کرنے اگر جائے گا نا تو اس کا کومنٹ نہیں ہوگا تو یہ کوئی سے به تو آپ کی کامسکوری سکتے ہو چکے ہو preguntas آپ کر سکتے ہو منٹ کریں جیسے آپ کو کومنٹ کرنے پر یہ ہوگا ہے ٹھیک ہے یہ وانی سننگ نافی امپورٹن ہے اس کے علاوہ allow comments from اب یہاں پر آپ کے پاس option ہے کہ کن لوگوں کو جو ہے آپ allow کر سکتے ہو comment کرنا اپنے post پر یہ people you follow جن کو آپ follow کرتے ہو your followers آپ کی سارے followers یا فرق two people you follow and your followers ان دونے کو تو ویسے ہم نے everyone کیا ہوا ہے کہ جو other stranger بھی ہے جس نے ہمیں follow name بھی جو اس کا کو کومنٹ دیکھیں تو professional account پر آپ پر اپنے سکتے ہو لیکن اگر یہ آپ کے اوپر ٹھیک ہے نیکس کمارے جو option ہے وہاں supervision والا کی اگر آپ ایک ایسے مطلب جیسے معلو کوئی teenage ہے یا سے لیچسے کوئی child ہے وہ اگر آپ کا instagram ہے وہ اگر آپ کا instagram use کر رہا ہے تو اس کے لیے ہم اس طرح سے یہ supervision یہاں پر ڈال سکتے ہیں آپ جیسے معلو آپ کے چائلڈ کا account ہے آپ اس کو supervise کرنا چاہتے ہو ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ اس کا account جو ہے add کر سکتے ہو لیکن i think again personal decision personal account کے لیے option ہے ٹھیک ہے اور وہیں بھی زیادہ کام آئے گا professional اس کا رول نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے انابا یہ ہے login activity and this is very very important for privacy ٹھیک ہے آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ آپ کا جو account ہے وہ last کب login ہوا تھا کہاں سے login ہوا تھا location اس کی پتا چلے جاتی ہے تو آپ لوگ بھی frequently جو ہے چیک کرتے رہا کرو ٹھیک ہے اس کے بعد میں اگر معلو یہ login ہوا اور آپ کو نہیں پتا یہ کون ہوا ہے تو this was not me آپ اس پر کر سکتے ہو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو password change option آئے گا اور اس person کو logout ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ ضرور check کر سکتے ہو اس کے علاوہ آپ دیکھو گے تو emails from instagram instagram سے آپ کو emails چاہتے ہیں چاہے آپ کی security کو لکھتے ہو چاہے آپ کے account related وہ آپ کو یہاں پر آئیں گے ٹھیک ہے اس کے ساتھ میں یہ آپ کو help option ہے کوئی بھی آپ کو instagram سے related help چاہیے کوئی بھی آپ کو issue آ رہا ہے تو آپ آپ کو لکھ سکتے ہو ٹھیک ہے اور اس کے just دے جائیں آپ اپر option ہے switch to personal account ایک ایک لکھ سے آپ اپنے professional account کو personal account میں convert کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو یہ تھی کچھ instagram کی important settings اب آپ انہیں settings کو جائیے go through کیجئے دیکھیں کہ اس میں ایسی کون کونسی چیزیں ہیں جو آپ کو enabled رکھنی ہے یا disabled رکھنی ہے کونسی آپ نے enabled رکھ رکھنی ہے کونسی آپ کو disabled رکھنی ہونی چاہیے ٹھیک ہے کونسی آپ کو چاہیے ہیں جویے ہیں کہ